اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو آپ سے آگرہ ہے کہ ٹرو میڈیا چینل کو سبسکرائب عوشہ کریں اور ہاں سبسکرائب بٹن کے برابر میں جو بھنٹی کا نشان ہے اسے عوشہ دبائیں تاکہ لگاتار آپ کو ویڈیو ملتی رہے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور شیئر یہ دیکھیں کہ پہلے پہلے تو ہوتی تھی پہلے پہلے تو ہوتی تھی وصل کی لذت اندر تک بارش ترچھی پڑتی تھی تب کمرہ گھیلا ہوتا تھا اور زیادہ نہ کہتے ہوئے بہت خلوص بہت احترام کے ساتھ میں ذرخواست کر رہا ہوں جناب زیم رشید صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے نہ آئیں میں رکش کرتا ہوا آئینیں بناتا ہوا میں رکش کرتا ہوا آئینیں بناتا ہوا گزر گیا تیری گلیوں سے مسکراتا ہوا یہ خالی گھر ہے بظاہر کوئی نہیں رہتا بس ایک سایہ سا پھرتا ہے لڑ کھڑاتا ہوا یہ خالی گھر ہے بظاہر کوئی نہیں رہتا یہ خالی گھر ہے بظاہر کوئی نہیں رہتا بس ایک سایہ سا پھرتا ہے لڑ کھڑاتا ہوا زیادہ تر شورہ بیٹھے ہیں تو یہ ایک اچھی بات ہوتی ہے کہ ہم وہ چیزیں سنا سکتے ہیں جو پبلک میں یہ بات اب کے اسے بتانا نہیں پڑے گی یہ بات اب کے اسے بتانا نہیں پڑے گی غزل کو ہرگز غزل سنانا نہیں پڑے گی یہ بات اب کے اسے بتانا نہیں پڑے گی غزل کو ہرگز غزل سنانا نہیں پڑے گی جو وہ ملا تو میں خرچ کر دوں گا ایک پل میں جو وہ ملا تو میں خرچ کر دوں گا ایک پل میں بدن کی خوشبو مجھے بچانا نہیں پڑے گی جو وہ ملا تو میں خرچ کر دوں گا ایک پل میں بدن کی خوشبو مجھے بچانا نہیں پڑے گی تجھے بیعہوں تو دو قبیلے قریب ہوں گے تجھے بیا ہوں تو دو قبیلے قریب ہوں گے کسی کو بندوق بھی اٹھانا نہیں پڑے گی تجھے بیا ہوں تو دو قبیلے قریب ہوں گے کسی کو بندوق بھی اٹھانا نہیں پڑے گی میں اپنے لہجے کا ہاتھ تھامے نکل پڑا ہوں میں اپنے لہجے کا ہاتھ تھامے نکل پڑا ہوں کسی کو آواز بھی لگانا نہیں پڑے گی میں اپنے لہجے کا ہاتھ تھامے نکل پڑا ہوں کسی کو آواز بھی لگانا نہیں پڑے گی میں اپنی ہر ایک سیاہ بختی کو جانتا ہوں میں اپنی ہر ایک سیاہ بختی کو جانتا ہوں زئین توتے کو فال اٹھانا نہیں پڑے گی میں اپنی ہر ایک سیاہ بختی کو جانتا ہوں میں اپنی ہر ایک سیاہ بختی کو جانتا ہوں ذہین توتے کو فال اٹھانا نہیں کرے گی ایک غزل کے کچھ جنبیشِ ارزو سماوات میں آئے ہوئے ہیں جنبیشِ ارزو سماوات میں آئے ہوئے ہیں ان دنوں گردشِ حالات میں آئے ہوئے ہیں جنبیشِ ارزو سماوات میں آئے ہوئے ہیں ان دنوں گردشِ حالات میں آئے ہوئے ہیں ندیم بھائی آپ کے لئے شیر اب جو تُو چاہے جہاں چاہے ہمیں لے جائے اب جو تُو چاہے جہاں چاہے ہمیں لے جائے کیا کریں ہم جو تیرے ہاتھ میں آئے ہوئے ہیں اب جو تُو چاہے جہاں چاہے ہمیں لے جائے کیا کریں ہم جو تیرے ہاتھ میں آئے ہوئے ہیں میں اکیلا تو نہیں آیا تجھے دیکھنے کو میں اکیلا تو نہیں آیا تجھے دیکھنے کو کچھ ستارے بھی میرے ساتھ میں آئے ہوئے ہیں میں اکیلا تو نہیں آیا تجھے دیکھنے کو کچھ ستارے بھی میرے ساتھ میں آئے ہوئے ہیں اے مہے چار دہم تیری خوشی کی خاطر اے مہے چار دہم تیری خوشی کی خاطر ایک سہرات کی بہتات میں آئے ہوئے ہیں میں بھی دن رات یہاں کوزہ گری کرتا ہوں میں بھی دن رات یہاں کوزہ گری کرتا ہوں اس کے سب رنگ میری ذات میں آئے ہوئے ہیں میں بھی دن رات یہاں قوزہ گری کرتا ہوں اس کے سب رنگ میری ذات میں آئے ہوئے ہیں عشق خود آپ خرافاتِ تمنا ہے زیم اس لئے دشتِ خرافات میں آئے ہوئے ہیں خود آپ خرافاتِ تمنا ہے زیم اس لئے دشتِ خرافات میں آئے ہوئے ہیں ایک دو شیخ اُلجتا جاتا ہے تانا بانا کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے اُلجتا جاتا ہے تانا بانا کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے لگاؤ نعرائے ہوت تانانا کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے میں خاک سے ہوں میں چاک پہ ہوں میں کن سے آگے نکل چکا ہوں میں خاک سے ہوں میں چاک پہ ہوں میں کن سے آگے نکل چکا ہوں پڑے گا مجھ کو تمہیں گھمانا کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے میں خاک سے ہوں میں چاک پہ ہوں میں کن سے آگے نکل چکا ہوں پڑے گا مجھ کو تمہیں گھمانا کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کبھی زمین سے کبھی زمان سے زئیم جانے کہاں کہاں سے کبھی زمین سے کبھی زمان سے زئیم جانے کہاں کہاں سے تلاش کرتے ہیں آب و دانا کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے تلاش کرتے ہیں آب و دانا کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ مختلف ذائقوں سے دیارے شوق میں آئے تھے ایک خواب کے ساتھ دیارے شوق میں آئے تھے ایک خواب کے ساتھ گزر رہی ہے مسلسل کسی عذاب کے ساتھ دیارے شوق میں آئے تھے ایک خواب کے ساتھ گزر رہی ہے مسلسل کسی عذاب کے ساتھ ہم اہلے درد پکارے گئے صحیفوں میں ہم اہلے درد پکارے گئے صحیفوں میں ہم اہلے عشق اتارے گئے کتاب کے ساتھ ہم اہلے ہم اہلے درد پکارے گئے صحیفوں میں ہم اہلے عشق اتارے گئے ایک کتاب کے ساتھ پھر ایک شام پذیر آئی چشم ترکی ہوئی پھر ایک شام پذیر آئی چشم ترکی ہوئی پھر ایک شام گزاری گئی جناب کے ساتھ ہمیں یہ خوف اندھیرے نگلنا جائیں کہیں ہمیں یہ خوف اندھیرے نگلنا جائیں کہیں سو ہم نے جسم کو ڈھانپا ہے آفتاب کے ساتھ ہمیں یہ خوف اندھیرے نگلنا جائیں کہیں سو ہم نے جسم کو ڈھانپا ہے آفتاب کے ساتھ کچھ اور چاہیے تشنا لبی مٹانے کو یہ پیاس وہ ہے جو بجتی نہیں شراب کے ساتھ کچھ اور چاہیے تشنا لبی مٹانے کو یہ پیاس وہ ہے جو بجتی نہیں شراب کے ساتھ زعیم وہ میری دریا دلی سے ڈرتا ہے وہ مجھ سے ملتا ہے لیکن بڑے حساب کے ساتھ زعیم وہ میری دریا دلی سے ڈرتا ہے وہ مجھ سے ملتا ہے لیکن بڑے حساب کے ساتھ ایک نظم کے ساتھ اجازہ جائیں جی ضرور ہے چاہو گیا بے آباد گھروں میں ایسا ہوتا ہے دور کے دیس کو جانے والا کھلو کا ایک بیل بنا ہے بے آباد گھروں میں ایسا ہوتا ہے دور کے دیس کو جانے والا کھلو کا ایک بیل بنا ہے ہر پہلی کو ہر کارے کے ہاتھ میں ایک منی آرڈر کا رستہ تکتی باپ کی آنکھیں خوشی خوشی تسبیح کے دانے جلدی جلدی پھیر رہی ہیں بے آباد گھروں میں ایسا ہوتا ہے دور کے دیس کو جانے والا کھلو کا ایک بیل بنا ہے ہر پہلی کو ہر کارے کے ہاتھ میں ایک منی آرڈر کا رستہ تکتی باپ کی آنکھیں خوشی خوشی تسبیح کے دانے جلدی جلدی پھیر رہی ہیں بہنے دالر کے تعویز بنا کر گلے میں ڈالے گھوم رہی ہیں بہنے دالر کے تعویز بنا کر گلے میں ڈالے گھوم رہی ہیں بھائی اپنے یاروں میں پردیس کے قصے رنگ بھرنگی آوازوں میں ہانک رہے ہیں بھائی اپنے یاروں میں پردیس کے قصے رنگ بھرنگی آوازوں میں ہانک رہے ہیں خوش فہمی کی ماری بیوی اپنی جوانی عمر کے کیلنڈر میں رہ کر کاموں میں لگ جاتی ہے ماں دیوار پہ بیٹھے کوئے کی آواز کو سن کر خوش ہوتی ہے ماں دیوار پہ بیٹھے کوئے کی آواز کو سن کر خوش ہوتی ہے دور کے دیس میں کوہلو کا وہ بیل بیچارہ رات کو تھک کر سو جاتا ہے بے آباد گھروں میں اکثر ایسا ہو جاتا ہے ایک نظم کے ساتھ اجازت چاہوں گا یہ چادر کیوں نہیں ہٹتی ہم میری دادی امہ کے ساتھ جڑی ایک نظم کی یاد نہ جانے کیوں بڑی ماں کو جنوت تھا حکمرانی کا میرے گھر کے سب ہی کردار کہتے تھے انہیں کی حکمرانی ہے انہیں کی راجدھانی ہے انہی کا یہ وتیرہ ہے انہیں پہ خب تاری ہے نہ جانے کیوں بڑی ماں کو جنوت تھا حکمرانی کا میرے گھر کے سب ہی کردار کہتے تھے انہیں کی حکمرانی ہے انہیں کی راجدھانی ہے انہیں کا یہ وتیرہ ہے انہیں پہ خب تاری ہے حویلی بھر کی جتنی چابیاں تھیں ان کے پلو سے بہدی رہتی تھیں اور کس میں یہ جرت تھی کہ ان کو چھوو بھی سکتا ہو یہ خوشبختی مقدر تھی تو میرا تھی کہ وہ صندوق جب کھولیں کہ وہ صندوق جب کھولیں تو کمرے میں فقط مجھ کو بلاتی تھی تو میں یوں بے نیازی میں کچھ ایسے چل کے جاتا تھا کہ جیسے ہوں میں شہزادہ تو میں یوں بے نیازی میں کچھ ایسے چل کے جاتا تھا کہ جیسے ہوں میں شہزادہ یہ سچی تھا کہ اببہ جب کبھی ناراض ہوتے تو یہی کہتے کہ اماں دیکھ تیرے پیار نے اس کو بگاڑا ہے یہ نالائق جسے کہتی ہو شہزادہ شرارت کی پٹاری ہے تو ایسے میں بڑی ماں ہس کے کہتی تھی ارے جانے دے بچہ ہے یہی تو عمر ہوتی ہے شرارت کی تو ایسے میں بڑی ماں ہس کے کہتی تھی ارے جانے دے بچہ ہے یہی تو عمر ہوتی ہے شرارت کی کہ جب بھی پیسے گننے ہوں تو وہ مجھ کو بلاتی تھی تو میں چپکے سے کچھ پیسے اڑا لیتا میں جب بھی پکڑا جاتا تھا تو وہ ناراض ہو کر موں کو چادر سے چھپا لیتی میں جب بھی توبہ کرتا تو میرا موں چون لیتی تھی مگر اب کے تو کوئی بھی خطا مجھ سے نہیں سرزد ہوئی پھر بھی وہ کیوں ناراض ہے مجھ سے سمجھ میں کچھ نہیں آتا انہوں نے کیوں چھپایا ہے یہ موں مٹی کی چادر سے کہ کتنی توبہ کی میں نے یہ چادر کیوں نہیں ہٹتی یہ مٹی کیوں نہیں ہٹتی سمجھ میں کچھ نہیں آتا سمجھ میں کچھ نہیں آتا بہت شکریہ آپ کی سماس پنجابی کا آپ کا حکم نکل لگانے کی اجازت ہوگی ایک ذرا مختلف طرح کی چیز میں چاہ رہا تھا کچھ چیزیں تو بہت یاد آ رہی ہیں آپ کی سماعتوں کا بھی میں چاہتا ہوں کہ کہیں بہت زیادہ تھک نہ جائیں زبانی یاد آشت سے لیتا ہوں اس موبائل میں کچھ بھی نہیں ہے اکلاپا نظر ایک آپ کے لئے میرے نینی سو سو دکھ میں ککر باردہ میری سولان ورگی پوک میں ککر باردہ میرے نینی سو سو دکھ میں ککر باردہ میری سولان ورگی پوک میں ککر باردہ میں نو بلدیاں تو پاں کتے بھی میچنا آئیاں میں نو وچ ساون دے رل میل ٹکیا سائیاں میرا توان تکھیندہ مکھ میں ککر باردہ میرے نینی سو سو دکھ میں ککر باردہ اج روحی دیوچ ہر سو تمہ پائیاں میں نو بیکھن آئیاں رل میل ساریاں سائیاں میری پلی تھلا وچ ککھ میں ککر باردہ میری نینی سو سو دکھ میں ککر باردہ انج دتے میں نو درد عذاب مصیبتہ نت ڈنگیاں میں نو بن کے ناغ شریکنا میرے تمہیں ورگے سوکھ میں ککر باردہ میرے نینی سو سو دکھ میں ککر باردہ بہت شکریہ مطروں اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو آپ سے آگرہ ہے کہ ٹرو میڈیا چینل کو سبسکرائب عوشہ کریں اور ہاں سبسکرائب بٹن کے برابر میں جو بھنٹی کا نشان ہے اسے عوشہ دبائیں تاکہ لگاتار آپ کو ویڈیو ملتی رہے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں